صدی کے مہنائک امیتاب بچن کی شہرت آج پورے وشو میں فیلی ہوئی ہے لگتار کئی فلوب فلمیں دینے کے بعد امیتاب بچن کے ساتھ فلم زنزیر میں کوئی بھی ایکٹریس کام کرنے کو تیار نہیں تھی ایسے میں لکھک سلیم خان نے جیا بچن کو امیتاب بچن کے ساتھ کام کرنے کے لیے منایا اور فلم زنزیر میں جیا اور امیتاب کا یہ ساتھ پھر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گیا پرکاش مہرہ دورہ نردیشت اس فلم جنزیر کے ہٹ ہونے کے بعد فلم کی یونٹ لندن سکسز کو انجوائے کرنے جا رہی تھی اسی وقت امیتاب بچن اور جیا کا عشق بھی چرم پر تھا ایسے میں لندن جانے کی راہ میں پتا ہریون شرائب بچن روڑا بن گئے اور بولے ایک ہی شرط پر دونوں کو میں لندن جانے دوں گا کبھی ہردے والے پتا کو سب معلوم تھا پتا کی شرط یہ تھی کہ پہلے دونوں شادی کرو اس کے بعد لندن جانا پھر کیا تھا جلدباجی میں دونوں نے کچھ چنیندہ مہمانوں کو بلا کر سادگی سے تین جون انیس سو تیہتر کو شادی کر لی اب اس شادی کے پچاس سال پورے ہو گئے ہیں شادی کے پچاس سال پورے ہونے پر مہانائک امیتاب بچن کی بیٹی شویطہ نے ماتا پتا کو اس شادی کی بدھائی دیتے ہوئے لکھائے کہ ممی پاپا کو شادی کی پچاسویں سالگیرہ کی ہارد ایک شب کام نہ آئے ہیں اب آپ دونوں گولڈن ہو گئے ہیں جب ایک بار ممی سے پوچھا گیا کہ ایک ہپی شادی شودہ لائف کا سیکرٹ کیا ہے تو میری ماں نے جواب دیا پیار اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پتا تھے جنہوں نے یہ مانا کہ وائپ ہمیشہ صحیح ہوتی ہیں اور یہی سار ہے صدی کے مہانائک کی شادی کے پچاس سال پورے ہونے پر فینس کے ساتھی ساتھ سیلیپس بھی بدھائیاں دے رہے ہیں ویسے پچاس سالوں کے اس سفر میں دونوں کپل نے کئی مشکلیں ایک ساتھ بھی چھیلی ہیں دونوں کی پہلی ملاقات بنسی برجو کے سیٹ پر ہوئی پھر گھٹی میں ملے اور اس کے بعد ایک نظر میں بھی ساتھ آئے اس کے بعد زنزیر کی سفلتہ نے ان دونوں کو شادی کی زنزیر میں سات جنموں کے لیے بان دیا دونوں شادی سے حیران بھی تھے خاص کر جیا بچن تو کافی ڈری ہوئی تھی لیکن سمجھ کے ساتھ ان دونوں کا بندھن اور مجبوط ہوتا گیا جیا نے امیتاب بچن سے شادی کی تو وہ اپنے کریئر کے پیک پر تھیں اور امیتاب بچن صرف ایک فلم کی سیکسس سے سٹار بنے تھے فار مور ویڈیوز سبسکرائب لہ رہے ہیں موسیقی